میرے یوٹیوب ویورز اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ موٹسکل گرم ہونے کی وجوہات تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیو ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بار وقت پہنچتا رہے اسی کے چلتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے تو میرے کچھ موٹسکل سوار میرے بھائی کیا کرتے ہیں تو وہ ٹینکی کے نیچے کپڑا ڈال دیتے ہیں جس سے ہوا کے گزرنے کا راستہ باندھ ہو جاتا ہے اس سے ہوا گزر کر انجن کی طرف جاتی ہے جس سے آپ کا انجن تھنڈا رہے گا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ہم اس کے چکڑ میٹ کی طرف یہ چکڑ میٹ اتنا بڑا لگا ہوا ہے کہ انجن کی ہوا کو روک دیتا ہے جس سے آپ کی انجن گرم ہو جاتا ہے اس سے آپ کا انجن مٹی اور کچڑ سے تو محفوظ رہے گا لیکن اس سے آپ کا موٹسکل گرم ہوگا اس کے بعد ہم اس کے پچھلے ویل کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا پچھلے ویل چیک کرتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پچھلا ویل کتنا جہاں ہے رک رک کر چلتا ہے اور اس کا بریک بھی بہت ہارڈ ہے اس ویل جہاں ہونے کی وجہ سے آپ کے انجن پارا سر پڑے گا اور آپ کا انجن گرم ہوگا اس کے بعد ہم اس کے موٹسکل کا چین چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹیٹ تو نہیں ہے تو دوستو اس کے بعد اس کا چین چیک کریں کتنا ٹائٹ آئے اس سے آپ کے موٹسکل کے انجن پر اثر پڑے گا اور آپ کا موٹسکل کا انجن بہت گرم ہوگا اس میں تھوڑی سی پلے رکھنی چاہیے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ شکریہ